حفظ احسان احمد صاحب آپ کتنا درست سمجھتے ہیں جو تنقید کی جا رہی ہے کہ جی اچانک وہ کچھ جو شہباز شریف صاحب جو وزیراعظم سے تب نہیں ہو سکا اب وہ عدالتیں لگ رہی ہیں چند منٹ لگتے ہیں اور وہ سارے کیسز بھی لگ جاتے ہیں رلیف بھی مل جاتا ہے نیب بھی بالکل ساتھ کھڑا ہے اور کہہ رہا جی کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں پہلے سے سب موجود ہوتے ہیں عدالت نوٹس بھی نہ کرے تب بھی سب وہاں پر کٹھے ہو جاتے ہیں اسامہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو دو ہزار انیس کے اندر جب نیہ صاحب یہاں سے گئے تھے تو اس وقت بھی اسی طرح ہی ہوا تھا کہ اس وقت بھی جو گورنمنٹ کے لائلز تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اوبجیکشن نہیں ہے اگر ان کو باہر جانے دیا جائے اس کے بعد اس دور کی گورنمنٹ نے بھی یہی کہا ای سی ایل کے اندر جب کیبنٹ کے اندر گیا تو کیبنٹ نے الاؤ کیا کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور آج بھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہوا اس طرح ہے کہ کل جب یہ پٹیشنز فائل ہوئی تھی تو نیب کے پروسیکیوٹر پہلے ہی وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جس کے اوپر کل جو آنوریبل جج ہیں انہوں نے ان کی سہزنش بھی کی تھی کہ اگر آپ آج اس طرح آئے ہیں تو کل آپ ایکوٹل پہ بھی آئیں گے اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ جو دونوں عدالتیں تھیں یا کوٹس ہیں جس میں آپ کے ہائی کوٹس کے اندر دو پروٹیکٹیو بیل تھیں اور ایک آپ کی جو نیب کوٹ ہے جس کے اندر توشہ خانہ تھا تو دونوں جگہ جو ہے وہ جو پروسیکیوشن ہے اس نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اور اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر بھی اس طرح ہے کہ اگر پروسیکیوشن ہی کیس کو پسو نہیں کرنا چاہتی ہے کیس کو علاو کرنا چاہتی ہے یا ان کی پریئر کو علاو کرنا چاہتی ہے کہ جی ٹھیک ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو پھر جنرلی پھر جنرلی کوٹ اسی درہ کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جب پروسیکیوشن ہی اس بات کے اندر اتنی سیریس نہیں ہے کہ اس اپلیکیشن کو یا اس جو آپ کے سامنے ایک درخواست آئی ہے اس کو کنٹسٹ کیا جائے لیکن میں ایک آپ کو اور چیز بتاؤں وہ امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ آج جو پروسیکیوشن تھی اسے کنٹسٹ کیس کو کرنا چاہیے تھا انہیں بلکل جو لاؤ کے مطابق جو تھا وہ کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ اب انہوں نے نہیں کیا اس چیز کے اندر اور بہتر وہی بتا سکتے ہیں کہ اس چیز کے اندر کیوں نہیں ایسا پروسیکیوشن نہیں کیا کہ اس کیس کو ڈیفنڈ کرتے یا ان اپلیکیشنز کے اوپر جو تھا وہ اپنے ایک آرگومنٹس دیتے اور ججز پہ یہ چھوڑتے کہ عدالت اس چیز کا فیصلہ کرتی کہ دونوں سائٹس کے آرگومنٹس سن کے تو وہ بات زیادہ مناسب تھی اس چیز کے اندر بجائے اس طرح جو ہے کہ جس طرح دونوں جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ نیپ کے جو پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے جو دونوں پریز آئی تھی چاہے وہ ایون فیلڈ کی آئی ہے چاہے وہ آپ کی الازیزیہ کی آئی ہے چاہے آپ کی توشہ خانہ کی آئی ہے تو تینوں جگہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ پروسیکیوٹرز نے آ کے جو پریز کی گئی ہے اس کی طرف انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے یا اس کو کنسیڈ کیا ہے یا انہوں نے کہا ہے کہ اس کی اس پر اتراز نہیں ہے تو جب آپ کی پروسیکیوشن یہ اتراز نہیں کرتی تو پھر ججز بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہمیں اتراز کیا ہے دوسرا جو اس کے اندر امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کر دی ہے اس چیز کے اندر تو دو دن کا ایک ریلیف انہیں دیا گیا ہے کہ اکیس کو وہ آئیں گے بائیس تائیس جو ہے اس کے بعد چوبیس والی دن جو ہے وہ فکس کیا گیا ہے کہ چوبیس والے دن وہ آ کے پیش ہوں گے تو اگر ذرا لاجلی اس چیز کے اندر دیکھ لیا جائے تو اگر چوبیس کو آ کے تو وہ دوبارہ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ انہیں جیل جانا پڑے گا اور اس کے بعد میرک کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کیس کو اس کانٹیکس کے اندر بھی دیکھنا چاہیے زیادہ اس چیز کے اوپر نہیں جانا چاہیے کہ آج کیا ہوا اصل چیز یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کوٹ آف لوگ کے اندر جو ہمارے کیسز ہم ان کو فیس کریں گے اور اب آئندہ یہ ہے کہ پروسیکوشن جو ہے اسے اس طرح کی جو سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں یا کنسیڈنگ سٹیٹمنٹس ہیں وہ نہیں دینی چاہیے اس سے جو ہے وہ پروسیکوشن کی پرفارمنس کے اوپر پروسیکوشن کے رول کے اوپر اس کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک آئے گا بلکل صحیح حفظ صاحب اپنے بات کی آئندہ کو دیکھنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے